آپ دیکھ رہے ہیں آواز جنتا کی رہی ہے اسی طرح ہی لوگوں کی بھیڑ بھی یہاں پر جمع ہو رہی ہے معاملہ طلاب کے چکرہ گھاٹ کا ہے جہاں کیلے کے پاس کھدائی کے دوران یہ گولے مل رہے ہیں استانی لوگ موقع پر پہنچ کر گولے نکلنے کی جدو جہد میں کر رہے ہیں بتا جاتا ہے کہ اب تک بڑی سنکھا میں گولے نکل جا چکے ہیں اور انہیں بازار میں بیچا جا رہا ہے اسے کو دیکھتے ہوئے لوگ گولے کی تلاش میں طلاب میں ڈیرہ ڈال رہے ہیں استانی رہواسی کے مطابق طلاب سے نکلنے والے گولے کافی وجنی ہیں جنہیں لوگ نکل کر بازار میں بیچ رہے ہیں وہی معاملے میں زمدار اب تک بے خبر ہیں لاکھا بازار جھیل سے نکل رہے اشت دھاتو کے گولوں کی کھوج میں جہان لوگوں کا مجمع لگا رہا وہی معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اندیکھا کرتے ہوئے زمداروں نے اب تک کوئی سدھ نہیں لی ہے حالانکہ اشت دھاتو جیسے دکھنے والے گولوں کو کوئی پشٹی نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ ہے کہ زمداروں کی اندیکھی پرشانسن بھلے ہی معاملے کو ہلکا سے لے رہا ہے لیکن استانی لوگ بینا کسی روکٹو کہ ان گولوں کو طلاب سے نکال کر بازار میں بیچ رہے ہیں دو پیسے ضرور کما رہے ہیں وہیں ساغر کوتوالی پولیس نے ان اشت دھاتو نمات چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے جانس کے لیے پورا تتو اور فارنسک لیب کے ادھکاری کے پاس بھیج دیا ہے گلوبنگی ٹی وی کے لیے سادر سے وشیش نواتا جیون ٹھاکور کے رپور جن پی کے پیچھے جو طلاب کا حصہ ہے اس میں کچھ لہے کے گولے وغیرہ برامت ہو رہا ہے جو تتکال پرتی پیہ دیتے ہیں اس دستان کو بھیرہ بننے کے لئے اس دستان کو چیک کیا گیا جہاں پر چھوٹے بڑے انیک آکار کے لوہے کے گولے ملے ہیں جن کا استعمال سم ہوتا ہے پرانے سمیں میں بارودگن کے روپ میں استعمال ہوتا رہا ہویا فیران ہی کسی روپ میں تو ان کو پریزر کیا گیا جبٹ کیا گیا ہے اس کے بعد سمبندیت آئل لگر نگم کو پورا تتو بھاک کو ویڈی ڈی ایس ٹیم کو سوچنا کیے گئے اس کے بعد موقع کی جانس کرائے گئے ویڈی ڈی ایس ٹیم کی جانس میں بھی اکت جو بولے ملے تھے دھات لوہے کے دھات کے پائے گیا ہے باقی جانس پورا تتو بھاک کو ویڈی ایس ٹیم کی جانس کرائے گیا ہے بھاک شکریہ